اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ عمان میں رکھیں فوڈیس ریٹی میں آج ایک بہت ہی مزیدار نئی ریسپی پوٹیٹو بالز کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ڈلیشیس کیے پوٹیٹو بالز ہوتے ہیں جنہیں آپ سنیک کے دور پر بھی اسمال کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں پوٹیٹو بالز کے انگریڈینٹس کی طرف پوٹیٹو بالز بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس آدھا کلو آلو ہیں آلو کو بہت اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد اس کے میں نے تھوڑے بڑے پیس کیا کر لیا تھے اور اس کے بعد اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اس کو بہت زیادہ نرم نہیں کرنا کہ یہ بہت زیادہ نرم ہو جائے گلے بے ضرور ہیں لیکن یہ بہت زیادہ نرم نہیں ہے اس میں ہم ایک انڈے کی سفریدی استعمال کریں گے اس کے ساتھ اس میں ہم چھے سے سا ٹیبل سپون یا آدھی پیلی کے قریب بیسل استعمال کریں گے مسالوں میں یہاں ہمارے پاس ایک ٹیبل سپون نمک ہے ایک ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال میچ ہے دو یا تین آپ ہری میں اچھے لے جسے آپ باریک جو ہے وہ کٹ لیں اس علاو اس میں دو ٹیبل سپون ہرادھنیا ہے اور دو سی ٹیبل سپون تین ٹیبل سپون تک ہم اس کے اندر جو ہے وہ پدینہ استعمال کریں گے اس کے علاوہ یہاں پہ ایک ٹی سپون زیرا ہے جسے تبے پر پھوننے کے بعد میں نے گرائن کر لیا ہے پیس لیا ہے اسے اور اس کے یہاں پہ ایک ٹی سپون جو ہے وہ رائی ہے اور دو ٹیبل سپون امیلی کا پلپ استعمال کریں گے سب سے پہلے آلو کو میں میش کر لیتی ہوں آلو کو میشن کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے آلو میش کر لیں گے اس کو بہت زیادہ باریک کرنے بلکل تاکہ اچھی طرح سے آلو میش ہو جائے تمام آلو کو بہت اچھی طرح سے اس کو باریک میش کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم یہ سارے مصالی ڈال دیں گے زیرہ بھونہ ہوا اور رائی پودینہ ہرہ دھنیاو ہری نچے نمک اور کٹیوے مرچ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو بہت اچھی طرح سے مرچ کر لیں تمام مصالے آلو کے اندر بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے دوسری طرف ہم اس بال میں جس میں ہم نے بیسن لیا ہے اس میں ہم انڈے کی سفیدی ڈال دیں گے امڈی کا پلپ لے لیں گے بیسن کو انڈے کی سفیدی اور امڈی کے پلپ کے ساتھ اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے تھوڑا سے اس کا پتلا بیٹل تیار کریں گے بہت زیادہ اس کو تھک نہیں رکھنا بیٹل چکے کافی گاڑا ہے اس لئے اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا اس کا پتلا بیٹل تیار ہو جائے بیسن کو بہت اچھی طرح سے اس کو تھوڑا سا پتلا بیٹل مکس کر لیا ہے اب ہم پوٹیٹو بولز تیار کرتے ہیں پوٹیٹو کا ہم تھوڑا سا جو ہے پو اس کا بولز کے لیے تھوڑا تھوڑا سا اس کا بیٹل اٹھائیں گے اور اس کو ہاتھوں کے اندر اس کو اس طرح سے اس کا گول ایک بول بنا لیں گے سائز آپ کی اپنی چوائز ہے کتنا آپ اس کا سائز لینا چاہتے ہیں اگر چھوٹے بول بنانے ہیں تو چھوٹے بنا لیں بڑے بنا سکتے ہیں اس طرح سے ہم اس کے بولز تیار کرتے جائیں گے تمام پوٹیٹو بولز تیار کر لیا ہے اس طرف جو ہم نے بیسر کا بیٹر تیار کیا ہے اس کے اندر ہم ایک ایک بول اٹھائیں گے اس کے اندر اس کو اچھے طرح سے ڈپ کریں گے اور گرم آئل کے اندر اس کو فرائی کر لیں گے یہاں کڑھائی میں آئل گرم ہو رہا ہے اس کے اندر ہم یہ پوٹیٹو بولز ڈالتے چلے جائیں گے بہت تیز آنچ پہ اس کو فرائی نہیں کرنا ہلکی آنچ پہ اس کو فرائی کریں گے پوٹیٹو بولز گولڈن ہونا شروع ہو گئے ہیں اب اس کے ہم سائٹ چینج کر دیتے ہیں دونوں طرف سے اس کو بہت اچھا سا گولڈن فرائی کر لیں گے پوٹیٹو بولز دونوں طرف سے بہت اچھے طرح سے گولڈن ہو گئے ہیں پوٹیٹو بولز بلکل تیار ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ڈیلیشیس یہ پوٹیٹو بولز تیار ہوتے ہیں اسے آپ چلی گارڈک سوس کے ساتھ ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ یا دہی کے رائدے کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو میری چیلل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں آل کے اپشن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے